آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ایک بک کی اس شیپ نہیں تھی تو پھر وہ ادھر کیسے پڑھتے تھے اس عربوں کے جو تھا نا حافظہ جو یادتاشت تھی جو میموری تھی ان کی وہ بڑی تیز تھی آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن شریف نازل ہوتا تھا یا میل ہوتا تھا اس وقت یاد ہو جاتا تھا پھر آنزو صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو یاد کراتے تھے اس میں بہت سارے لوگ تھے جن کو یاد ہو جاتا تھا کچھ ایسے بھی تھے جن کو نہیں یاد ہوتا تھا ایک دفعہ ایک صحابی نے آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ مجھے قرآن شریف اس طرح یاد نہیں ہوتا کہ میں کر سکوں آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی اور پھر قرآن شریف بھی یاد ہونے لگیا اور بہت ساری باتیں بھی یاد ہونے لگئیں جو دین کی باتیں آپ سکھاتے تھے تو اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ پھر یہ کہ پورے قرآن شریف بات پر نہیں یاد ہوتا تھا تارے کو پھر وہ دوسروں کی مجلس میں بیٹھ کے ایک آدمی قرآن شریف ان کو سناتا رہتا تھا اسی طرح ہاں بھی اس وقت حافظ ہوتے تھے قرآن شریف پر حفظ کرنے والے خاص طور پر اسی طرح اور ان کو بڑے سوگو بھی خاص سپیشل لوگ سمجھے جاتے تھے ایک دفعہ ایک قبیلہ نے آنسلوں کو کہا کہ ہماری تربیت کے لیے کچھ لوگ بھیجیں ہیں آپ نے ستر حافظ سے وہ بھیج دیا سیمنٹی اور انہوں نے دھوکے سے نکل جا کے سب کو شہید کر دیا آنسلوں کو بڑا غم اور غزب تھا اس بات پر افسوس تو اس وقت کیونکہ لکھا ہوا نہیں تھا لیکن پھر بھی جو کچھ نہ کچھ جو چمڑوں پر کسی طرح جو قادت پر کچھ نہ کچھ لکھا جاتا تھا جو پڑھنا جانتے تھے وہ پڑھ لیتے تھے جو نہیں پڑھ سکتے تھے وہ دوسرے میں سن لیتے تھے اور کوشی کرتے تھے زیادہ زیادہ یاد کریں تو پھر آہستہ آہستہ قرآن شریف تو نازل ہونا شروع ہے نا کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تیرہ سال مکہ میں رہے پھر مدینہ میں جرت کر کے آگئے پھر دس سال ماں رہے تو آپ کی وفات تک قرآن شریف نازل اتر رہا اور رمضان میں حضرت جبرائیل اللہ علیہ وسلم جب جتنا قرآن شریف ہر سال جو اترتا تھا نا وہ آہستہ سلم سے اس کی ریویئن پر آیا کرتے تھے اور آخری سال جس سال آہستہ آہستہ سلم کی وفات ہوئی ہے اس رمضان میں دو دفعہ انہوں نے پڑھایا قرآن شریف حضرت جبرائیل اللہ علیہ وسلم دراتے جاتے تھے پڑھتے جاتے تھے آہستہ سلم پچھے پڑھتے جاتے تھے پھر اب نے سکھایا پھر جب حضرت عثمان نے محسوس کیا کہ لوگ کم ہو رہے ہیں قرآن شریف پڑھنے والے پھر انہوں نے اس کو کٹھا بھی کیا ساروں کو کمپائل کیا اس کو آرڈر میں کیا جس جو آرڈر ہے یہ آہستہ انہوں نے پناہ دیا تھا کہ پہلی سورتی ہے دوسری سورتی ہے دوسری سورتی ہے پھر آیتیں مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں فٹ کرنی تھی مالی تو یہ ساری ایک خیال سے ترتیب جو تھی کر دی تھی پھر اس کو کٹھا کر کے جمع کیا حضرت عثمان نے اور پھر لکھوایا بک شیپ میں کیا دیکھ تو اس لیے پھر آسانی ہو گئی پھر لوگوں نے پڑھنا بھی سیکھ لیا اس زمانے میں کچھ لوگ پڑھنے والے تھے کچھ نہیں پڑھنے والے تھے ہر ایک بھر اتنا پڑھنے سکتا تھا تو سمجھا دی